اور عورت کے لیے سب سے بڑا حکم دیکھو عورت دو چیزوں پہ عمل کر لے اگر کماری ہے تو دو چیزوں پہ شادی شدہ ہے تو تین باتوں پہ دو چیزیں تو سب عورتوں کے لیے ایک پردہ اور دوسرا نماز عورت کا دین بہت آسان ہے اپنے جسم کی نمائش نہ کریں بڑا فساد پھیلائے آج عورتوں نے جتنے زنہ ہو رہے ہیں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے خدا کی قسم میرے خون کے آنسو روتا ہوں جب میرے پاس شادی شدہ عورتوں کے خون آتے ہیں کہ ہمارے میاں کے اتنی اتنی عورتوں سے چکر چل رہے ہیں گھر میں بچوں کی درف توجہ نہیں ہے آفس میں لڑکیوں سے دوستیاں تو میں کہتا ہوں یہ دوستیاں لگانے والی لفٹ کرانے والی کون ہیں وہ بھی تو عورت ہے نا عورت ہی تو ہے جو آپ کا گھر خراب کر رہی ہے اس کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا اس کو اللہ نے کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہنہ من جلا بیوہنہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر چادرے لے کے برکے لے کے نکلو اپنے جسم کی نمائش مت کرو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے حرام تو خواتین اگر آج صوبہ کر لیں اور اس کا احتمام کر لیں کہ ہم پردہ کریں گے مکمل اور پردہ اپنے چچزات بھائی سے بھی ہوتا ہے دیور سے بھی ہوتا ہے جیٹ سے بھی ہوتا ہے اسلام میں عورت کی جس سے شادی ہوتی ہے صرف وہی اس کا شہر ہوتا ہے ہندووں کے ہاں جس سے شادی ہوئی وہ بھی ہے اور دیور بھی ہے دیور کا مطلب پتہ ہے ہندی میں کیا ہے آدھا شوہر یہ دشنری میں دیور کا مطلب ہے نہیں آرہی میرا خیال ہے تو ان کے ہاں دیور سے پردہ نہیں ہے سکھوں کے ہاں تو ہے ہی نہیں پردہ سکھوں کے ہاں تو باقاعدہ ہے کہ یہ شوہر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو یہ بغیرتی والی زندگی پسند کرتے ہو کیا ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہمارے ہائیں کہ یہ شوہر ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں وہ نہیں دیکھ سکتا اس کو دیور کوئی اجازت نہیں ہے جوان بھابی کے سامنے بیٹھ کے گپے مارے سالی اور بہنوں ہی کے جو ہے نا کتنی بھوئی خبریں آتی ہیں ایسی باتیں کرتے بھی ممبر پہ جو ہے نا شرم اور حیاء آتی ہے برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی کی اشارت کتنے فون آتے ہیں خواتین کے میرے میاں مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہے بہن میں دلچسپی لے رہے سالی آ رہی ہیں گپے لگا رہی ہیں بہنوں ہی دیکھتا ہے میری والی تو بوڑی ہو گئی یہ جو جوان ہے نا یہ تو انسان کی فطرت ہے جب وہ جوان کے سامنے بیٹھے گا تو اپنی والی اس کو پرانی لگے گی اس کے دس بچے ہو گئے ہیں وہ پرانی لگ رہی ہے اور یہ کیا ہے بالکل نہیں تو اب وہ ادھر توجہ جاتی ہے تو اللہ نے سالی کو کہہ دیا کہ تمہیں بہنوں ہی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اجازت نہیں ہے اگر وہ پردہ کر لے گی تو اس کی بہن کا گھر بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا ہے بھئی اس کی شوہر کی ساری توجہ کس طرف رہے گی لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں بورا سمجھا جاتا ہے اگر پردہ کر لے گی نا تو بیوی ہی کو اتراز ہوتا ہے میری بہن نے میرے شوہر سے پردہ کیوں کر لیا بے وقوف اسی کو اتراز ہوتا ہے تو بھئی تیرے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تیرے فائدے کے لیے مائیں روکتی ہیں اپنی بہووں کو پردہ